بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو میں آج اپنے ایک سبسکرائبر کی فرمائش کے اوپر آپ کو بہت سمپل اور ایزی بینہ گوشت کے بریانی رائس کی ریسپی دے رہی ہوں یہ بہت ایزیلی بن جاتے ہیں اور آپ اسے کسی بھی میٹ کری یا خوش گوشت کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو چلیے آئے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراں مل سکیں بینہ گوشت کی بریانی بنانے کے لیے میں نے آدھا گلو چاول لیے ہائی کوالٹی رائس ہیں ان کو میں نے ایٹی پرسند بوائل کر لیا ہے صرف نمک ڈال کے ایک میڈیوز کی پیاز لی ہے اس کو ہم فرائی کریں گے اور آپ اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور آئل میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کے لیے آدھا کپ آئل لوں گی آدھا کپ اس کے اندر دہی جائے گا گرم مسالے کے اندر ایک بادیاں پھول دو تین چھوٹی چھوٹی سے بلکل ٹوگڑے ہیں دارچینی کے دس کالی مرچیں اور پانچ لونگیں ایک بڑی لائچی ڈسکرپشن میں آپ کو تمام انگریڈینٹس کی لسٹ میں لکھے دیتی ہوں تو آپ وہاں سے دیکھ کے آرام سے بنا سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا لہسن کا پیسٹ دو بڑی لمبی ہری مرچیں دی میں نے تین ٹوڑے کر لیا ہے آپ اس کے اندر پانچ سے چھوٹی یا درمیانے سائز کی لے سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ادھرک ہے جولینٹ کٹی ہوئی ایک میڈیم ٹیماتر ہے سلائس کیا ہوا تین چار ٹیبل سپون پودینہ ہے اور تین چار ٹیبل سپون ہی ہرہ دھنیا ہے چاپ کیا ہوا اس کے علاوہ مسالوں میں ہمارے پاس ہے ایک ٹیبل سپون فل بھر کے چکن پاوڈر آپ اس کی جگہ دو چکن کی کیوپز لے سکتے ہیں آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر آدھا ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون زیرا کارٹر ٹی سپون ہلدی ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر 3-4 ٹیبل سپون پسی لال میڈ اور آدھا ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے کیونکہ چاپلوں میں بھی نمک موجود ہے اور چکن پاوڈر میں بھی کافی نمک ہوتا ہے ایک پتیلی کے اندر ہم چار ٹیبل سپون تیل لے لیں گے آپ گی بھی لے سکتے ہیں اسے گرم کریں گے اس کے اندر مرم پیاز ڈال دیں گے پیاز کو لال کریں گے اور اس میں سے اس میں سے آدھی پیاز جو ہے وہ ہم نکال لیں گے اور اس کے اندر سب سے پہلے چلا جائے گا لہسن کا پیسٹ اور تمام مسالے تھوڑا سا پاہن شامل کریں گے گرم مسالے بھی سابوت اس کے اندر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو مسالے سے پہلے گرم مسالے ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب ہم تقریبا نے ایک منٹ مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں پانی میں نے ساتھ رکھا ہوا ہے میں تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈالوں گی اور اس کا خچاپن ختم کروں گی کیونکہ اس میں گوش تو ہے نہیں مسالے کو ہی ہم نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے بس میں سے اچھے طریقے سے بھونتی ہوں اور پھر اس کے لئے ہم باقی کے انگریڈینٹ شامل کریں گے اب دیکھیں مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب اس میں چلے جائیں گے یہ ٹیماٹر ساتھی چلے جائے گی ادھرک ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا پودینہ بھی میں شامل کر رہی ہوں کہ ذرا سا اچھا دائیہ آج مکس کر لیا ان کو اب اسی وقت میں اس کے اندر شامل کر دوں گی دھکی تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ایک ہی دفعہ بھون لوں گی اور ٹیماٹروں کو میں بھون کے پیسٹ کی طرح نہیں بناوں گی ذرا سے یہ کھڑے رہیں تو ہی اچھے لگیں گے آج کو ہم کرتے ہیں میڈیم لو کی طرف اس کا کور لگاتے ہیں اور اسے تین سے چارمنٹ پکا لیتے ہیں دیکھیں ٹیماٹریں وہ نرم تو ہو گئے لیکن ابھی بلکل گلے ہوئے نہیں ہوئے اور اس میں تھوڑا سا پانی ابھی باقی ہے تو بس مجھے ایسا ہی چاہیے یہ اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب بلکل پانی بچ جائے گا جب تو تب میں اس کے اندر چابلوں کی تہ لگاؤں گی اور اس وقت آپ مسالہ چکھ لیجئے اگر آپ کے مسالے میں بلکل معمولی سا نمک تیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسالہ بلکل پرفیکٹ ہے لیکن معمولی سا تیز ہونا چاہیے زیادہ تیز بلکل نہیں ہونا چاہیے تو تقریباً دو سے تین منٹ میں یہ اچھا خاصا بن گیا ہے اب اس ٹائم کی اوپر میں اس کے اندر رائس ڈال دوں گی تو آنچ میں بلکل سلو کر رہی ہوں اور میں اس کے اندر اب رائس ڈال رہی ہوں سب چیزوں کی اس کے اوپر تہ لگاتے ہیں اس کے اوپر جائے گا بریانی ایسنس ایک ٹی سپون اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم یلو کلر چھڑک دیں گے اور یہ میرے پاس جو ہے یہ سیک والوں کا ہے دیکھئے یہ نیا ہے ان کا اور بہترین ریزلٹ ایس کا اب اس کے بعد میں اس میں اوپر سے ایک سے ڈیر ٹی سپون صرف دیسی گھی کا ڈالوں گی اچھی خوشبو کے لئے آپ چاہیں تو اویل ہی ڈال لیں اور زیادہ ویٹ کونشنس ہے تو پھر بے شک مد ڈالیں اسے ڈھکن لگاتے ہیں سیدھا توا ہم نے گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر اسے رکھتے ہیں اور بلکل سیم بریانی کی طرح اسے دم دیں گے پانچ منٹ میڈیم فلیم کے اوپر اور اگلے دس منٹ میڈیم لو کے اوپر تو دیکھیں ہماری بینہ گوشت کی بریانی یا بریانی رائس وہ کتنے اچھے تیار ہو گئے ایک ایک چاول کھلا کھلا ہے اور بہت یمی رائس تیار ہوئے تو انہیں ایک سائٹ سے ہی مکس کر کے ایک سائٹ سے ہی نکالنا چاہیے ہمیشہ یہ بریانی نکالنے کا اصول ہے تو بس انہیں میں پلائٹر کے اوپر نکال رہی ہوں اور اس رائس کو آپ کسی بھی میٹ کری کے ساتھ جیسے کہ بٹر چکن ہو گیا یا مٹن لبابدار ہو گیا دہی دھویا چکن ہو گیا اس طرح کی کسی بھی ریسپی کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے کسی بھی بار بیکیو کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ہر چیز کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں تو ہمارے سمپل اور ایزی بریانی رائز بلکل ریڈی ہیں یہ بہت ہی یمی بنتے ہیں انہیں ضرور ڈرائی کیجئے گا اور اپنے فیڈبیکس دیجئے گا اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن فوراں مل جائیں مجھے فیس بک اور انسٹرگرام کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کیجئے اللہ حافظ